اللہ کی شان ہے اللہ کی رنگ ہے دیکھیں یہاں تو اچھی خاصی چھنڈ ہو گئی ہے ہوئے 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 اگر یہ دیکھیں یہ خوبصورت پل ماشاءاللہ ایک طرف ہزار کشمیر کا پرچم لہر آ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے زندہ بات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم بنا ہے بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر اسلام علیکم ناظرین اور بیلکم تو مائی یوٹیوب چینل انجوائنگ ریٹائیڈ لائف اب ہمارے ساتھ ساتھ دریا کی پرلی سائیڈ پہ اکوپائیڈ کشمیر آگے تک چلتا ہے واقعی جی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اصل خوبصورتی جو ہے نا اٹھ مقام سے آگے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ خاموشی ہے مکمل کوئی پیلیشن نہیں کوئی شور شرابہ نہیں ماسوائے دریا نیلم شور میں جاتا ہے بس خوبصورت یار ماشاءاللہ بہت خوبصورتی ہے یہ سامنے دیکھیں ابھی نیلم کا ویو دیکھ رہی ہے یہ ماشاءاللہ اے چندی یا خواہی یا تو چکا سی چندو گئی ہے نہیں جی ناظرین اس طرف پھر پاکستان پاکستانی ٹیلیٹری یعنی آزاد کشمیر کی ٹیلیٹری آگئی ہے انڈین علاقہ پیچھے رہ گیا ختم ہو گیا ہے جی ناظرین وہ دیکھیں اگر گوپرو دکھا سکتا ہے دکھا رہا ہے تو پھر دیکھیں وہ آفشار کہاں سے آ رہی ہے ماشاءاللہ سورج بھی اصل میں اس سائٹ پہ آئے تو پتہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں کیمرے میں لیکن مجھے تو وعدہ طور پر نظر آ رہی ہے کتنی ہائٹ سے آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ اس طرف پھر دیکھیں آفشار ماشاءاللہ یہ نظر آ رہی ہوگی یقینا کیونکہ اس طرف سامنے سورج نہیں ہے ماشاءاللہ یار بس سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ہی نکلتا ہے زبان سے ایسے خوبصورت خوبصورت مناظر ہیں کہ بس اللہ کی تعریف بیان کرنے کو دل کرتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں کہ میری ایک اور خواہش پوری فرما دی ایسی آفشاریں آپ کو اس جگہ کشمیر میں ہر جگہ نظر آئیں گی جگہ جگہ پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جی ناظرین یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ روڈ جو ہے رتگلی کی طرف جاتی ہے اور وہ سامنے پلکراس کر کے شاردہ نوری ٹاپ جھلکھنڈ تاؤبات شاردہ یہاں سے اٹھائیس کلومیٹر نوری ٹاپ ساٹھ کلومیٹر جھلکھنڈ ستر کلومیٹر اور تاؤبات ایٹی سیمن ستاسی کلومیٹر تو ہم جائیں گے شاردہ یہاں پر آف روڈ ہو گیا آ گئی ہے لیکن اچھی ہے ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو گاڑی جب ہے گزرتی ہے تو گردو گبار کا ایک مرغولہ سا اڑاتی ہے جی ناظرین یہاں سڑک پر کام ہو رہا ہے جس کے وجہ سے ٹریفک روکتی گئی ہے اب دیکھیں کتنی دیر اور انتظار کرنا پڑتا ہے اب میرا خیال ہے شاردہ تک شاید روڈ ایسے گیا ہے جنہوں نے لیول تو کی ہوئی ہے لیکن ابھی اوپر بجری شجری نہیں ڈالی ہوئی لوک بجری کارپٹ نہیں کی وہ ماشا اللہ لیکھیں ناظرین یہ اللہ کی شانے ماشا اللہ یہاں پہ پانی کا کارڑ کچھ تھوڑا اور چینج ہوئا ہے اور کارپٹا 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 کھلو جنہوں نے اس وقت ہم ایک اور خوبصورت ترین گاؤں میں آئے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں اور اس کا نام ہے دودھ نیال دودھ نیال کاؤں ہیں وادیہ نیلم کا نیلم ڈسٹرک نیلم میں نے کہا یہ آپ کو بھی دکھاؤں ساتھ ساتھ زندہ وادیہ میرے ساتھی ہیں یہ تینوں نوجوان لڑکے اور بڑا ساتھ دے رہے ہیں میرا ماشا اللہ چیک کریں جی اللہ پاک کے نظارے اللہ کی شان اور یہ دیکھیں جی خوبصورت پل ماشا اللہ ایک طرف حضرت کشمیر کے پرچم لہر آ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے ماشا اللہ ان سے پہاڑیں مجھے کیمرہ اوپر والی سائب دے کرنا پڑتا ہے اچھا نظرین کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے آپ کو کوئی خوبصورت وادی یا کوئی ایسا گاؤں نظر آ جاتا ہے جس کی خوبصورتی آپ کو آگے جانے سے روکتی ہے اور اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یہ جگہ بھی مجھے ایسی خوبصورت لگی کہ میرے بڑھتے قدم رک گئے وہ دن نے کہا کہ ایک بھی لاڑ یہاں کبھی ہو جائیں بل کھا کھا کے آ رہا ہے دریا یہ بزرگ جا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ چیز مربانی جی تینکیو یہ نیچے مکہی کی فصل لگی ہوئی ہے سردلا کا یار ماشاءاللہ زندہ بات تینکیو جی تینکیو پاک فوج کو سلام چیز 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 صرف چیز خود چیز 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 نیلا آسمان ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے اللہ کی رنگ ہے دیکھیں سبزہی سبزہ ہر چیز سر سبز خوبصورت یہ دیکھیں ناظرین میں ویڈیو بنانے میں مصروف ہوتا ہوں تو یہ دعو لگاتے ہیں مجھے دیکھیں یہ یہاں جناب کھا پی رہے ہیں اور اتنا دور مجھے پیدل چل کے آنا پڑا یہ دیکھیں پورے پورے ڈیو کو مو لگایا ہوا ہے زہر صاحب نے لگایا ہے نا خیر ہے اس کے ساتھ اس بلاد کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ساندھ آیا ہوگا تو پھر جلدی سے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنی جئے گا شکریہ ملتے ہیں اگلے بلاد میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ